بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر شمشیرِ بینیام یہ تاریخی ناویل ہے سیدنا خالید بن ولید کی داستانِ شجاعت پر عنایت اللہ التمشد صاحب نے لکھا ہے جو اردو میں موجود ہے اور کافی مشہور ناویل ہے اس کتاب کی پی ڈی ایف کی ابھی تک ایک بھی فائل ہندی میں نہیں تھی اس لئے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اس کی ہندی پی ڈی ایف فائل بناؤں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اسلافوں کی بہدروں کے بارے میں جان سکیں ناویل کو پڑھ بھی سکیں ہندی میں جو بھائی اردو نہیں جانتے اس ناویل کی شروعات ہوئی وہ مسافر عرب کے سہرہ میں اکیلا چلا جا رہا تھا 639 عیسوی آٹھ ہجری کے دمانے میں عرب کا ہوا علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقعہ ہے موجود ہے بڑا ہی خوفناک سہرہ ہوا کرتا تھا چلتا اور انسانوں کو جلساتا ہوا ریگزار یعنی ریگستان ایک تو سہرہ کی اپنی صعوبتیں تھی دوسرا خطرہ رہزانوں کا تھا مسافر قافلوں کی صورت پر سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا وہ عالی نسل کی جنگی گھوڑے پر سوار تھا اس کے ذرہ گھوڑے کی ذین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اس کی کمر سے تلوال نٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی بھی تھی اس زمانے میں مردوں کا خد دراز سینے چوڑے اور جسم گٹے ہوئے ہوتے تھے یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ وہ شہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزانوں سے لوٹ لیں گے اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اس سے پیدل سفر کرنا پڑے گا لیکن اس کے چہرے پر جو تاثرات تھا وہ خدرتی نہیں تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا یادوں سے دل بہلا رہا تھا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا آگے ایک گھاٹی آگئی گھوڑا چڑتا چلا گیا خاصی بلندی پر جا کر دمین ہموار ہوئی سوار نے گھوڑے کو روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا ابو سلیمان جیسے اسے آواز تنائی دی ہو اب پیچھے نہ دیکھو مکہ کو ذہن سے اتار دو تم مرد میدان ہو اپنے آپ کو دو حصوں منع کٹنے دو اپنے فیصلہ پر قائم رہو تمہاری منزل مدینہ ہے اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی گھوڑا کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باگ کو ہلکا سا جھٹکا دیا باگ نکل کو کہتے ہیں گھوڑا اپنے سوار کے اشارے کو سمجھتا تھا پڑا سوار کے عمرت 43 برس تھی لیکن وہ تو اپنی عمرت سے جوان لگتا تھا سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا اس کے باپ کا نام تھا ولید لیکن سوار نے خالید بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کے علاہ زیادہ پسند کیا تھا اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالید بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عذکاری روایت اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا مگر تریالید ورس کی عمر میں جب خالید مدینی کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا چھوٹی چھوٹے جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو بڑی جنگیں جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسیمی میں بروز سوموار یعنی پیر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت خالید کے عمر 24 سال تھی اس وقت تک تو وہ اپنے قبیل بنو مخزوم کی عذکاری قوت بن چکا تھا بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا قریش کے عذکاری عمر اسی خاندان کے سپرد تھے قریش خالید کے باپ ورس کے احکام اور فیصلے مانتے تھے 24 ورس کے عمر میں یہ حیثیت خالید کو بھی حاصل ہو گئی تھی مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالید ابو سلمان مدینہ جا رہا تھا کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی آگے دیکھ خالید تو ولید کا بیٹا ہے لیکن وہ مر گیا ہے اب تو سلمان کا باپ ہے اس کے ذہن میں دو نام اٹھک گئے حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے اور ولید جو کہ خالید کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالید کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا خالید کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا خالید نے ادھر دیکھا اسے گول دائرے میں خجوروں کے درخت اور سہرہ کے جھاڑی نماد درخت نظر آئے کود گیا امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانوں ہو گیا اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھٹے موہ پر پھیک گئے اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا خالید نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لئے تھا یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا خالید نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دریو کھول کر جھاڑی نموہ درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا وہ تھک گیا تھا تھوڑی سی دیر کے لئے سو جانا چاہتا تھا مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا اسے سات سال پہلے کا ایک دن یاد آیا اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ماذ اللہ اس منصوبے میں خالید کا باپ ولید پیش پیش تھا وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی قریش نے رسول خدا کو سوتے میں ماذ اللہ قتل کرنے کے لئے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا اس وقت اس کے عمر 23 سال تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازی شرک تھا لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہ تھا اسے سات سال پہلے وہ رات کل کی طرح یاد تھی وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی خوش اس لئے کہ اس کے اپنے قبیل کے ہی ایک آدمی نے ایک مذہب کو جو بھت پرستی چلتی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغم کہہ دیا ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی اور وہ ناخوش اس لئے تھا کہ وہ اپنے دشمن للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے پر قائل تھا اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی بہرحال اس نے سادش کی مخالفت نہیں کی لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا وہاں گھر کا سامان بھی نہ تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اور نہ ہی اٹھنی تھی قریش اس مجد پر سوئے تھے کہ صبح انہیں خوش خبری ملے گی ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے مگر صبح ہوا ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے پھر وہ سرگشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا رسول اکرم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سادش سے آگاہ ہو کر مکہ سے یسرب جو آج کا مدینہ کہلاتا ہے ہجرت کر گئے تھے اللہ کے حکم سے صبح تک آپ بہت دور نکل آئے تھے آج سات برسوں بعد خالد بھی مدینہ جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا اس نے جنگ اہد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزیزہ کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر آپ زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے خالد کے ذہن سے یاد پھوٹتی چلی آ رہی تھی ذہن پیچھے ہٹتے ہٹتے سولہ برس دور جا کر رکا 613 اسوی کی ایک شام رسول کریم نے خریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدو کیا کھانے کے بعد رسول کریم نے اپنے مہمانوں سے کہا اے بنی عبد المطلب میں تمہارے سامنے جو توفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا اس کے لئے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسا مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہارے دنیا کے ساتھ تمہارے آقبت بھی آسودار مسرور کر دے گا رسول اکرم نے پہلی وحی کی نظر اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی خالد اس محفل میں نہیں تھا اس کا باپ مردو تھا اس نے خالد کو مزاق علانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا ولد نے اپنے بیٹے خالد سے کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عالی حسیت رکھتا ہے لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی شخص کیوں کر کرے اللہ کی خصم اور خصم حبل اور رضا کی میرے خاندان کا ردبہ کسی سے کم نہیں کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اوچھا ہو سکتا ہے آپ نے اسے کیا کہا خالد نے پوچھا پہلے تو ہم چپ ہو گئے پھر ہم سب ہس پڑے ولد نے کہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بھائی مولا علی مشکل کی شاہ بن عبو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا ہے خالد اپنے باپ کی تنظیہ حسی کو بھولا نہیں تھا خالد کو 639 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کی راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو خریش کی سردار قبول نہیں کر رہے تھے اور اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلا جا رہے تھے ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی بعض مفلس لوگوں بھی اسلام قبول کر لیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے میں جان آگئی اور آپ نے اسلام کی تبلغ تیز کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد پلستی کے خلاف تھے مسلمان ان 360 بدہ کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبے کے اندر باہر رکھے ہوئے تھے قلوع اسلام سے پہلے عرب خدا کو مانتے تھے اور پوچھتے ان بتوں کو تھے انہیں وہ دیویا اور دیوتا کہتے تھے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے وہ ہر بات میں اللہ ہی کی قسم کھاتے تھے قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا انہوں نے مذاق اولایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرکرمیوں کی خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکھٹا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے اور نہ ہی نقصان عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو واحدہو لا شریک ہے رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کی چار سردار تھے ایک تو خالد کا باپ ولد دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چشاہ ابو لہب تھا تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چشاہ ذات بھائی تھا مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم اور تشدد اسی شخص نے کیا تھا وہ جہالت کی حد تک کینا پرور اور مسلم کچھ تھا اس لئے اسے ابو جہل کہتے تھے اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے تاریخ نے بھی اس پستا قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے آپ کو نئی معلومات ہوئی ہوگی ابو جہل کے نام سے ابو جہل کا اصلی نام ابو الحکم تھا خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں شاید شرم سار بھی قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھیکی تھی جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پوچھتے اور ہلڑ مچاتے تھے بد اخلاق دھتکا رہے ہوئے آدمیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا تھا خالد کو یہ اتمنان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی وہ دو مرزوہ قریش کے تین چار سرداروں کے ساتھ لے کر رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ اپنے بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتو کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے ورنہ وہ کسی ہاتھوں قتل ہو جائے گا ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی امارہ خالد کا بھائی تھا وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا وہ ذہین تھا اور اس میں بانک پند تھا خالد کے باپ ولید نے اپنے خوبصورت بیٹے اماروں کو قریش کی دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لے اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے دے خالد اپنے باپ کی اس فیصلے پر کامپ اٹھا تھا اور جب اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد تنہائی میں جا کر بہت رویا تھا طالب سرداروں نے امارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا اسے تم جانتے ہو یہ امارہ بن ولید ہے خالد کا بھائی تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو حشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسے سجیلا اور اقل مند جوان پیدا نہیں کیا یہ ہم ہمیشہ کے لئے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں اسے اپنا بیٹا مان کر رکھو گے تو تمام عمر فرمہ بردار رہے گا اور اگر اسے اپنے غلام بناوگے تو قسم اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا مگر تم اسے میرے حوالے کرنے کیوں آئے ہو ابو طالب نے پوچھا کیا بنو مخصوم کی ماں نے اپنے بیٹوں کو لیلام کرنا شروع کر دیا ہے کہو اس کے کتنی قیمت چاہتے ہو اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو قریش کے ایک سردار نے کہا تمہارا یہ بھتیجہ تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے اس نے تمہارے آبا و اجدہ کی مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا تم میرے بھتیجہ کو لے آکر کیا کروگے قتل قریش کی دوسرے سرداروں نے جواب دیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ قتل کریں گے سیدنا ابو طالب نے خالد کے بھائی کو رکھ لیا تھا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا تھا جانیں ہم قصے نبیوں کے قصے صحابیوں کی اسی سی رز میں علم دن سیکھتے رہیے علم دن سکھاتے رہیے علم دن شیئر کر کے گرگر پہنچاتے رہیے